اچھا پہلے تمہیں بتاؤں کہ بران خان نے کیا کہا ہے انہوں نے آج بات کی اخلاق کی آگ کی ہمارے ملک میں اور انہوں نے بات کی دو باتیں علامی کی انہوں نے کہا اصل میں جو جبوریت کا نظام ہے یہ وہاں پہ کامیاب ہوتا ہے جہاں پہ ایک معاشرے میں اخلاقیات ایک اونچے درجے کی ہوں کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں انہوں نے ایسا محول تباہ کیا ہے کہ ہماری اخلاقیات اتنی گر چکی ہیں کہ نہ ہم چوری کو برا سمجھتے ہیں نہ ہم جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے ہیں اور یقین کریں اور غلامی اور انہوں نے دوسری بات کی کہ ایک نظام پورا جو چل رہا ہے غلامی کا جس کو پاکستانیوں نے آٹھ فروری کو میکٹیوب کے ریجیکٹ کر دیا اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے وہ اس لیے کیونکہ لوگوں میں کیونکہ دین ہے اور وہ اپنا ایمان لوگوں کا ہے مضبوط صرف یہ جو اقتدار میں ان کے لیے جھوٹ سچ گھداری کوئی بری بات نہیں ہے اور آج پورٹ کے اندر ایک پہلے ہم ان کی بات سن کر آئے اور پھر جب پورٹ روم میں بیٹے تھے تو ہم نے آج غلامی کی اور کی عالی مثال دیکھئے جب پروسیکیوشن والے بات کر رہے تھے آپ یقین کریں میں سوچ رہی تھی کہ جد یہ بیٹھ کے کیسے سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو پروسیکیوٹر تھا کہتے ہیں کہ امران خان نے لوگوں کو جو اناتھرائیزڈ ہیں اناتھرائیزڈ کو کیا کہیں گے جن کا تعلق نہیں ہے غیر متعلقہ کہ غیر متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو کیوں بتایا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ سوچو کہتے ہیں کہ امریکہ جس نے یہ ڈانللو جس نے یہ سائفر بھیجا تھا اس کے ساتھ ہمیں خدشہ ہے کہ تعلقات خراب ہو جائیں گے تو غلامی کی اس سے بڑی مثال ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جب وہ آپ کو تھوٹا مارے ہیں تو چپ کر کے سر نیچے کرو اور آپ اس کو قبول کرو اور امران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے اس قسم کی چیز جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ان کے لوگوں کے خلاف سازش ہوئی انہوں نے نہیں قبول کی اس چیز کی کسی کو عادت نہیں ہے تو آج ہمارے لوگ جب وہ جو پروسیکیوشن کا لوئر ہے وہ میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ کھلے عام بڑے کمفٹیبلی یہ بات کر رہے تھے کہ امران خان کی جو جرم یہ ہے کہ انہوں نے غلامی چپ کر کے قبول کرتے اور چپ کر کے سار نگو کر کے نکل جاتے یہ آج مجھے شرم آ رہی تھی آج مجھے بہت ہمیں شرم آئی کورٹ میں بیٹھ کے کہ ججز نے کس طرح اجازت دی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ غداری ہوئی ملک عوام کے ساتھ غداری ہوئی کہ لوگوں کو آپ نے اتنا کھیڑا مکوڑا سمجھا ہوئے ہم لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ ہمارا نہ ووٹ ووٹ کا مطلب ہوتا ہے کیا وہ مطلب کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہم کسی کے غلام نہیں ہیں آٹھ فروری کو پتا چل چکا ہے اس لئے ججز کو بھی ہوش کرنی چاہیے کہ انصاف دیں فوج کو بھی ہوش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے بورڈرز کو پروٹیکٹ کریں اور اپنے لوگوں پر ظلم نہ کریں اپنے اپنے دائرے میں سب کو کام کرنا چاہیے لیکن یہ سوچ لیں کہ ہم اب کسی کے غلام نہیں ہیں اور عمران خان بیٹے بھی اس لئے ہیں آج ہی انہوں نے ہمیں کہہ کے بھیجائے کہ یہ ناغلامی قبول کرنی چاہیے جس تب تک آپ غلام رہو گے کیونکہ معاشرے میں سج جھوٹ کی کوئی تمیز نہیں رہی ہے تب تک آپ غلام رہو گے آپ نے رول آف لوگ کے نیچے آنا پڑے گا طاقتور کو آج عمران خان نے مثال کونسی قائم کی ہے نو مہینے سے ان کا خیال ہی نہیں تھا یہ کیس چلیں گے عمران خان جلدی کہے گا مجھے جیل سے نکالو کیونکہ چھوٹے سے دڑمے میں وہ بند ہیں اب یہ آج کل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان پتہ نہیں کسی محل میں رہ رہے ہیں وہ چھوٹے سے چھے فٹ پائے میں دس فٹ ہے یا اتنا ہی جو سیل ہے جو جس کو چکی کہتے ہیں جس میں عام کہتی ہوتے ہیں اسی میں بند ہیں وہ کہتے ہیں میں خوش ہوں ادھر اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا میں نے قرآن پڑھا ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو میرے اوپر یہ الزام لگائیں گے میں لیگل پروسس کے اندر چلوں گا میں کیسز کو فیس کروں گا اپنے آپ کو سرخ روح کر کے نکلوں گا آج وہاں وقت آ گیا تھا کہ نہ پروسیکیوشن کو سمجھا رہی تھی کیسز کیسے چلائیں نہ جیجز کو سمجھا رہی تھی اور جیجز نے آج کہا ہے کہ ہم کل فیصلہ دیں گے یقین کریں پروسیکیوشن والے اور اگر آپ یہ ریکارڈنگ اگر آپ میں سے کوئی وہاں پہ تھا تو آپ کو اگر آپ سن لیتے کیا باتیں ہو رہی تھی اور پروسیکیوشن کیا کہہ رہی تھی آپ پاکستانی ہونے کے ناتے آپ کو شرم آتی آپ کا سر جھک جاتا شرمندگی میں تو آج امید کرتے ہیں جیجز نے بہت چیلنج کیا پروسیکیوشن کو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں مطلب کوئی کیس میں دم نہیں ہے اور اس کے پیچھے آپ نے ایکس پرائی منسٹر اور ایکس فورن منسٹر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور آپ کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا کیا ایک ایسی بات پہ کہ بیسٹر نے کہا ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب نہ ہو جائیں اس کے تحت آپ نے ان کو ڈال دیا اور کہ اس میں دس سال سے لے کر عمر قید ہو سکتی تھی تو آج میرے خیال میں امران خان نے پروف کر دیا کہ اگر آپ کھڑے رہے ہیں ہاتھ کے لئے کھڑے ہو باقی سب مجبور ہو جائیں گے انصاف کے لئے اچھا جب ملک میں باجوہ ڈاکٹرائن چل رہی تھی تب ملک جو ہے وہ ٹھیک تھا سب ایک پیج پر تھے اور پھر سارے معاملات بھی ٹھیک تھے عمران خان صاحب جنرل فیض کے کہنے پر وہ ٹکتیں تقسیم کیا کرتے تھے تو تب ان کو نہیں خیال آیا کہ غلامی ہو رہی ہے یا میں غلط کر رہا ہوں تو اب جب ان کو احساس ہو رہے ہیں آپ کا مجھے سوال کی سمجھ ہی نہیں ہے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں دوبارہ بتائیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کیا کر رہے تھے باجوہ ڈاکٹرائن ملک میں نافذ تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ چلا رہا تھا اس وقت خان صاحب ان سے بڑے ایگری تھے خوش تھے اور اکثر ٹی وی پروگرام میں بھی کہتے تھے کہ باجوہ ڈاکٹرائن یاد رکھیں عمران خان نے ہمیشہ سب پہ یقین کر کے چلتے ہیں ہمیشہ وہ آپ کا اگر آپ گھٹیا ثابت ہو جاؤ تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ یاد رکھیں اگر آپ دھوکے بعد ثابت ہو جاؤ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کے اندر وہ ایمان اور یقین آپ کا کمزور ہو لیکن جو عدہ تھا عمران خان ہمیشہ اس کی عزت کریں گے آپ اپنی فوج کی انہوں نے ہمیشہ عزت کی اور آج بھی عزت کرتے ہیں لیکن اگر آپ ایک واحد شخص ہو کے اور آپ جس قسم کے سوال پوچھو کے یا باجوہ صاحب کس قسم کی حرکت کریں گے تو آپ ان بچاروں کو دیکھیں کہ ان کی کس قسم کے وہ لوگ ہیں کہ عمران خان آپ اعتماد کر رہے ہیں اور آپ عدے ایک عدے کا اعتماد ہے لیکن آپ آپ کیا کر رہے ہیں آپ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اور دھکا کر رہے ہیں کس کے لئے پیسوں کے پیچھے یہ پیسے کیا چیز ہوتی ہے عزت ان کو پیاری نہیں ہے ان کو سب کو پیسے پیار ہے تو آپ اپنے آپ کو یہ خراب کر رہے ہیں عمران خان کو تو کچھ نہیں ہوگا میں کہہ سمسنے کل آجے گا فیصلہ ہی توالی سے گھر میں کہہ رہی ہوں کہ آج اگر ججز کو تو میں کہتا ہوں اتنے دن سنتے انہوں نے سنا کیسے یہ کیسے سنا آج تو میں کہہ میں ججز کو بھی شرم آ رہی تھی پروسیکیوشن والے ہیں تو گھڑا مچارے خود خود کے اب تو بلکل کسی گھڑے میں اور نیچے چلے گئے ہیں تو میں کہہ میں ججز کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے آج بڑا شرمندی کی کا دن تھا پاکستانی ہونے کے ناتے کہ اب کس طرح غلام ہے جس قسم کی باتیں آج پروسیکیوشن والے کر رہے ہیں اچھا نون لیک تو بار بار یہ کہہ یہ کہہ مذاقرات کوئی اور بات کرو عمران خان کے کیس کے بارے میں بات کرو اگر سیاسی بات کرنی ہے تو باہر چلے جاؤ وہ سیاستدان کھڑے آگے تک عمران خان سے ملکات کب ہوئی ہے آج جوئی ایرانی صدر کے ساتھ ہوا ایرانی صدر کے ساتھ جو ہوا یا یہ جس جو اتر بکر دے